چلے چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے جب اچھے حالات تھے تو دنیا پاکستان کو کس نظر سے دیکھتا تھا اسلام علیکم دوستو انیس ستر میں انیس ستر تک پاکستان سعودی عرب کا دکا دیا کرتا تھا اور سعودی عرب کے بڑے بڑے والی عید اپنے لوگوں کو کہتے تھے کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کریں حتیٰ کہ وہ خود مکہ مکرمہ جا کے پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ ہمیں سکات دیتے ہیں اور ہمارا ملک چلتا ہے اس کے بعد ہمارات کی بات کرتے ہیں کہ ہمارات پاکستان کو کس نظر سے دیکھتا تھا جو آج کال ایمیٹس ائر لائن ہے جو دنیا کی تیسری چوتھی بڑی ائر لائن کے تیسری چوتھی بڑی ائر لائن میں اس کا نام آتا ہے اس کو پہلا جہاز پاکستان نے دیا تھا اور اس کا جو اے ای کے جو نام رکھا گیا تھا وہ ایمیٹس کراچی رکھا گیا تھا یعنی کہ کراچی سے پہلی ایر لائن ایمیٹس ائر لائن جو اٹھی تھی وہ یہاں سے ہمرا سے کراچی گی تھی اور کراچی سے واپس آئی تھی اس کا نام ای کے رکھا گیا تھا اس کے بعد ایمیٹس ائر لائن اس کا نام پڑ گیا اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ انیس سو پین سٹھ میں پاکستان نے جاپان کو ایک چاول کا ٹک دیا تھا جس طرح جاپان کے اوپر کرائیسز آئے تھے انہوں نے ایک پاکستان ٹک نہیں بلکہ بہر اجاز دیا تھا تو جاپانی آج تک اس چیز کو یاد رکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے اس مشکل ٹائم میں جب ہمارے اوپر کرائیسز تھے تو پاکستان نے ہماری مدد کی تھی اس کے بعد آپ کو بتاتا ہے کہ پولینڈ کے متاثرین کو پولینڈ میں جو کرائیسز بہت بڑا کریسز آئے تھا جنگ لگی ہوئی تھی اس ٹائم متاثرین کو پاکستان نے پناہ گا دی تھی اور پاکستان کی دنیا میں بہت زیادہ ویلی ہوئی تھی کہتے ہیں کہ یہ یہاں یہاں جب آنینٹین سکسٹی ون میں امریکہ گئے امریکہ گئے تو امریکہ کی پوری کابینہ ائرپورٹ پہ آگئی تھی حتیٰ کہ کینیڈین کینیڈین وزیر بھی ائرپورٹ پہ آگئی تھی ان کو رسیو کرنے کے لیے ان کو بہت اچھا استقبال دیا گیا تھا جیسے دنیا کے بڑے بڑے ممالک سے جو لوگ آج کل پاکستان آتے ہیں ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے اس کے بعد آما کا آپ کو بتاتے ہیں کہ ملیشیا کا جو آئین ہے ملیشیا کا آئین لکھنے والے وہ پاکستانی وقلہ ہیں پاکستانی وقلہ نے ملیشیا کا آئین لکھا اور یہ چیزہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی وقلہ کی بھی کتنی امیت تھی اور آج کل کیا امیت ہے سنگاپور کا جو ائرپورٹ ہے اس کی اوپر بھی سب سے پہلے پاکستان نے ہی پی اے اے کا جہازی لینڈ ہوا تھا وہ بھی پاکستان کا بہت زیادہ اہم کردار تھا پاکستان نے ان کی بہت زیادہ ہیلپ کی تھی اور سنگاپور کے وزراء جو تھے ان کے بیٹے جو تھے وہ پاکستان میں آ کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ایک گروئنگ کنٹری ہے اور وہ اپنے بچوں کو یہاں پہ بیچے تھے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ ایک ایسی ارلائن ہے جس نے چائنہ کے اندر سب سے پہلے لینڈ کیا تھا چائنہ کے اندر سب سے پہلے لینڈ کیا تھا اور چائنہ کے جو صدر تھے اس وقت ان کو پی آئی اے نے ایک جہاز گفت بھی کیا تھا یعنی کہ پی آئی اے نے ایک جہاز چائنہ کے صدر کو گفت بھی کیا تھا اس وقت پی آئی اے کے حالات دیکھیں کیسے تھے اور پاکستان ہی وہ واحد مد تھا جس نے امریکہ اور چین کو آمنے سامنے کروایا تھا یعنی کہ پہلی ملاقات پاکستان نہیں امریکہ اور چین دیا کروای تھی اس وجہ سے چینی آج تک ہمیں یاد رکھتے ہیں کہ یورپ کا ایک کانٹری مالٹا ہے اس کے جو طالب اللہ میں وہ آج تک پی آئی اے کے مطابق اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں بقیدہ سبجکٹ ان کو ایک سبجکٹ لیسن دیا گیا ہے وہ پی آئی اے کے مطابق اس کے اوپر ورک کرتے ہیں پڑھتے ہیں کہ پی آئی اے دنیا کی کیسے گروئنگ ائر لائن بن رہی ہے یعنی کہ آج تک یہ سبجکٹ ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کیسے بنی اور پاکستان کا جو منگلہ ڈیم بنا منگلہ ڈیم جب بنا تو امریکہ کی بڑی بڑی یونیورسٹری اس کو دیکھنے کے لیے یہاں آئے کہ یہ پورجیکٹ کیسے بنا اس کو دیکھنے کے لیے یہاں آئے کیونکہ یہ ایک بہت عجیب و غریب اس وقت پورجیکٹ تھا بہت عجیب و غریب جس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ پاکستان آتے تھے اور پاکستان میں سیحت کا بھی بہت اچھا سسٹم تھا اس وقت بڑے 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 وزیعہ کے بیٹے اور بڑے بڑے مشیر اور وزید پاکستان سیحت کے لیے بھی آتے تھے یہ بہت ہی بہت ہی خوشائن بات ہے اور جب نینٹین سیونٹی تک جب شخصائد پاکستان میں ٹیول کیا کرتے تھے امرات کے وزیع امرات کے جو ولی ایت شخصائد جب پاکستان میں ٹیول کیا کرتے تھے تو ان کو رسیب کرنے کے لیے ایک مشیر راول پنڈی میں پاکستان کے ایک شاہ راول پنڈی اس کا ایک مشیر جایا کرتا تھا یعنی کہ ان کو بڑے بڑے مارے بدلوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوا کرتا تھا کسی کو رسیب کرنے کے لیے کیونکہ وہ بہت زیادہ اس وقت دنیا میں بہت زیادہ میت تھی اور رسپیکٹ تھی تو یہ تھیں چھوٹی چیزیں جو ہمیں دیکھیں چاہیے کہ ہمارا ملک وہ کہاں تھا اور آج کہاں پر ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے یہ چیز دیکھیں یہ دور تھا تقیبہ نینٹین نینٹی سے پہلے کا یہ دور تھا جب اس کے بعد جتنے بھی گورنمنٹس آئی بس انہوں نے اپنے ہی خزانے بھرے سب کچھ اپنا ہی کیا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک کو دوبارہ ایسی ترقی آتا فرمائی تو انشاءاللہ میں چھوٹی سی ویڈیو نیکس بناؤں گا کن کونسی چیزوں پر ہمیں کام کرنا چاہیے یہ تاں کہ ہمارا ملک ویسے ہی ترقی کریں لیکن سب سے پہلے ہمیں خود کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے اس چیز کی اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے والسلام اسلام پاکستان